موسیقی 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 سو سال کی عبادت دوزار سے زیادہ سوا پہنے ہیں جنہی اکمت معنی آتا ہے اور دس ہی معنی آتا ہے یہ مقدس مہینہ جو ہم سے آئی دور ہو رہا ہے جو مقدس مہینہ ہم سے آئی دور ہو رہا ہے جس کو سبی نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمتو فعاو ساتہو نفرتو فعاقیم سے نجات کا مہینہ ہے اور جہنم سے نجات کا عشق ہے جو ہم سے دور ہو رہا ہے تو اس عشقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر کرو کہ یہ وہ عصبت معنیہ تھا کہنے کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے وسط عمیر شاہر فرمانے ہیں کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جب مہینہ آتا ہے تو قیامت یہ قرآن کی تلابت کرتا تھا دن کو دوزر رکھتا تھا آپ کو قرآن کی تلابت کرتا تھا جہازہ جس کو نقش دے اور جندت میں دیکھئے کون ساتھ مہینہ کرتا تھا اس کی گواہ کو فکر سن لے گا وہ کو جنہ میں دیکھتے گا تو کون نصیب وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں فران اللہ کے لئے روزہ رکھتے ہیں اور پھر روزہ رکھے پر محدس کی تلابت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وارمانے سب سجود ہوتے ہیں اور وہ آدمی مقشب افتاد کا قیاءہ رہا ہے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بہتران ہے کہ تین آدمی جس پر جس کو خود جندت اس کے لئے دعا کرتی ہے کہ اللہ ان آدمی کو دعا کرتی ہے خود جندت وقت بھی ہے کہ اللہ ان آدمیوں کو دیتی ہے بھیجے پہلا روزہ رکھنے والا چمسان روزہ رکھا ہے اور جندت کے لئے فاری کے قائنات اس نے تیری آدم تیری خشنودی کے لئے روزہ رکھا جہاں تھا اس کو میرے اندر بھیجے تاکہ اس سے میں خود رہو اور اس سے محسوس کرو رہو جندت کہتی ہے اللہ سے کہا ہم عبادت کرتے ہیں تمام پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تمام میری کرتے ہیں اس لئے کہ جندت میں جائن اور جندت کی جانتی یہ دعائیں آتے ہیں لیکن وہ یہ آدمی جن کے لئے خود جندت طلب کرتی ہے کہ اللہ ہمیں اس جن کے لئے اس آدمی کو آدمی کو جن کے لئے ہمیں 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 دیکھتے ہیں پہلا روزہ رکھنے والا جو روزہ رکھے ہیں جنرل اس کے لئے تو اس کی طلب دار ہے دوسرا بھوکوں کو خانہ خلانے والا جو بھوکوں کو خانہ خلائے ہیں اس کے لئے جنرل کوئی آدمی آکھ کے در پہ آجائے اور خانہ طلب کرے اور جب کچھ اور طلب کرے آپ میسے طلب کرے تو خود آدمی کے لئے جندت طلب آدھ ہے تیسرا نمگو کو اپنا پہنات باتا ہے جس کے لئے آجائے طلب آدھ ہے تو یہ بات آدھر ہے جس کے لئے خود جندت آدمی کی طلب آدھ آدھ آدمی جو آدمی ان چیزوں کو آدم کرے کھانا سکھانے والا نمگو کو کبرا پہلانے والا اور بھوکو کو رونا رہنے والا جنرل لوگوں کی طلب آدھ ہم جو ان عمل یہ جو عمل ہم لکتے ہیں جن لوگوں کے لئے ہم نے جن لوگوں کے لئے اللہ تبالی وزیادہ نے یہ آدھ دیا ہوئے آئیے ہم سبی من غاز ان تمام عمل پھر اور آدمی لئے جندت کو حاصل موسیقی 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 ہم تم کو امت کے لئے پیغام صدانے بارے ہیں ہم تم کو امت کے لئے پیغام صدانے بارے ہیں کی پر کے زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 یق سے کافرہ یق سے مومنن ویوس پہ ہو کافرہ کہ سبح کو انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا اور سبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور اسی کے اندر کی حقیقت پوجود ہے اللہ کی پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہاتھ میں اندار رکھنا آسان ہوگا اور ایمان کی حفاظت میں وہ مشکل ہوگا اب دیکھئے کہ آج اشار دیکھئے کہ یہ ایک بھی رہا رہی قدور ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشان یہ بھی بتائی ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے چھوک رہے اور دون دون جو کم علم بھی ہوگے وہ کم ضرف بھی ہوگے ان دونوں کو جب تُو دیکھو کہ وہ پہلوں کے اوپر بڑوں کے اوپر اللہ تعالی کرتے ہوں محافظ دیگر یعنی ایسے لوگ دیکھیں کہ جن کو عربی کی فعالہ فعالہ کی کردان نہ آئے ذرہ بزہدوں کی ترقیب نہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترقیب نہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترقیب نہ آئے عربی سبان و عالم سے پلکل وہ بہبیرہ ہوں اس کے باوجود وہ لوگ کمرے کے لطن بیٹھ کر کے کبھی امام آزم کے خلاف اقواز کریں کبھی امام شاہی کے اقلاف ہوگے اور کبھی امام مالک کے خلاف اقواز کریں کہ وہ کبھی امام احمد بن حمد کی اخلاف اقلاف کریں اور کبھی محدشین مخصرین اور علیاء کاملین کی اخلاف اقلاف کریں تو یہ سمجھ دیجئے کہ یہ قیامت نشانی میں سے ایک نشانی ہے اس وقت سوشل میڈیا قدور ہے اور لوگ آئے مجھے پڑھنا چھوڑ دیا ہے تحقیق کرنا چھوڑ دیا ہے تدقیق کرنا چھوڑ دیا ہے کتابوں کے اندر ہوتا ظلم ہونا چھوڑ دیا ہے اور پھر کتابوں سے وہ جو بکھرے ہوئے ہوتی ہیں ان کو سمیٹھا چھوڑ دیا ہے آئے میں کسی نہ کسی سے متعاصر ہو جاتے ہیں اور ایسے جاہی لوگوں سے لوگوں کو میں نے متعاصر ہوتے دیکھا ہے کہ اللہ جانبے مجھے ان کی آقل کی اوپر عیرت آتی ہے کہ یہ کن لوگوں کے مطلع بن گئے جو تیرے در سے یار کرتے ہیں در بداری محضار کرتے ہیں اس لیے کہ آپ یاد رکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن اکرم جو چھوڑ دیتا ہے اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سؤال لے کے جانے ہیں ماں کیا لکھ لیے تیرے غلاموں کا نقش قدم تیرے غلاموں کا نقش قدم غلام کس کے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اب غور کے غلام کون ہیں؟ صدیق علیہ السلام ہیں؟ مولا اے کائنات ہیں حسنین اے قریبین ہیں سارے صحابہ ہیں سارے کعوین ہیں سارے لیمانوی تہلین ہیں سارے اولیاء اے کاملین ہیں بہتفاظ دیگر کوئر سے آدم جیلانی ہیں خاجائے قریب دعات ہیں حرد مفتہ اے کاغی ہیں حرد بابا فریقو دل گھنٹ شہر ہیں حرد بابا نظم الدین ہیں حرد بابا قدام شاہ بادشاہ ہیں اور ان کے بارے کیا فرمائے تیرے غلاموں کا نقشہ قدر ہے راہِ خدا ان کے ہاں بارک سکے جو یہ سراغ لے کر کے چلے کیا اللہ رب تشیر ہے لیکن یہ شیخ کس آئیت میں بارکہ میں ترجمانی ہے میرا رب فرماتا ہے احدیل السیرات الاستقیم اللہ سے یہ دعا کیا کرتا ہے اہتنا ہمیں سیدھے راستے کے اوپر دعوزت راکھ سیدھے راستے کے اوپر چلا سیدھا راستہ پر کیا فرمائے سیرات القرآن کیا فرمائے سیرات الحدیث کہ رب خدوس کا فرمان کیا ہے قرآن یعقین کے اندر کون سیدھا راستہ ہے کہیں دینا سیرات المستدین اللہ سیدھے راستے پر چلا سیرات اللہ دین آنمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جنور تیرا ایرام کیرا ایرام کن پر نازم یعنی خدای خدوس کا ایرام جنورو پر نازم گوا ان لوگوں کے راستے پر چلا چلنا ہے وہ لوگ کون ہیں جو انعامی آفتہ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اوپر اللہ کا انعام ہے تو رب دالہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ چار جماعتیں ہیں ایک ستیقین کی ہے یعنی اولیاء ایک ستیقین کی ہے شہدہ کی ہے سالحین کی ہے اولیاء کاملین کی ہے جو لوگ اس راستے کے اوپر جنتے رہے ہیں تو پھر تیرے اولیاء کا مرشے قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھاق سکے جو اس راستے راستے ہیں اصل میں ہمارے دوم کی جو آئیت ہے وہ تھوڑی تہنکی کی یہ ایوی بات آجائے تو وہاں تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ اس میں اتنا زیادہ ٹیسٹ نہیں آتا اور جہاں صرف سے لوگ ہوں اور کسے کہانیوں تو وہاں کو اپڑے اشش کرتے ہیں تو تھوڑی اگر آپ بیداری کا ثبوت دیں گے تو میں تک دیر آپ بھی زیادہ رہا ہوں اس لوگ سے کوئی آسو صلی اللہ آسو صلی اللہ میں اتنا زیادہ کروں میں ہی ارز کر رہا تھا کہ ہم ایسے وقت کے اندر پیدا ہوئے ایسے لوگ کے اندر پیدا ہوئے کہ اس آنے کے اندر بھی شمار فکریں ہیں ان فکروں سے آنے آپ کو بھی بچانا ہے آج خون سے ایسی بات ہے جس کے اوپر اعتراض نہیں ہے نماز کے طریقے کے اوپر اعتراض دعائیں قلوم پہ اعتراض نماز کے طریقے کے اوپر اعتراض اور اس کے علاوہ شبہ بھرا کے اوپر اعتراض شبہ میراج پہ اعتراض اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے نمازی تڑروی کے اوپر اعتراض یہ نمازی تڑروی مصطفہ تعریف نے 20 رکر پڑی ستیق یقصر نے 20 رکر پڑ ia کمانے فاروق Avoik نے 20 رکر پڑی مولا-یq behindوں نے 20 رکر پڑی مولا العیق نے 20 رکر پڑی سارے صحابہ نے 20 رکر پڑ على سriad بیس رکھت پڑی خوصی آدم چھلانی نے بیس رکھت پڑی خواجائے دری نماز بیس رکھت نماز پرامی پڑی ہاری کسکر نے نماز پرامی پڑی بیس رکھت نماز پرامی پڑی اور سب کتابوں کے اندر جترین بھی بہت ابر کتابیں سب کے اندر بوجود ہیں آج اس کو مختلفی مسئلہ بنا لیا گیا بیس رکھتیں کے آٹھ رکھتیں کے دس رکھتیں ان کو بچہ رکھت آئیت ہی کہہ رہی ہوا آٹھ ہیں دس ہیں یا تیرہ ہیں وہ تو اسی میں ملچے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ ہم اور ہمارے اقابر کل جس مستق و مذہب کے اوپر تھے اسی میں قائم ہے کہ جو مصطفیٰ کا طریقہ صحابہ کا طریقہ وہ ہے بیس رکھت نماز پرامی اللہ تعالی اسی راستے کے اوپر ہمیں قائم ہونا ہے مصطفیٰ کا طریقہ قائم نے بھی دھاکیں اُٹھا کر کے دیکھئے مصطفیٰ امی یعالی اٹھا کر کے دیکھئے موتنا امام والی اٹھا کر کے دیکھئے انسائی طریقوں میں اندر موجود ہے مصطفیٰ اسی رکھت اسلام نے بھی بیس رکھت نماز پرارای پڑھی مصطفیٰ کے صحابہ میں میں بیس رکھت نماز پراریادہ کی ہیں حرحیتی کا بھی کچھ اب بیس رکھت نماز پراری کسی نے ایک عقاب بتائے رب قتول سے قرآن حقیب میں ارشاہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نَحْنُ نَقْضَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَحُمْ نَحْافِظُونَ رب فرماتا ہے ہم نے قرآن کو ناصل فرمایا رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَقْضَلْنَا ذِكْرَ اور جہاں تک میں نے قرآن حقیب اور حدیث اللہ مبارکہ پر مطالعہ کیا ہے جتنی تاقیدیں اس آیت مبارکہ میں ایت پورے قرآن حقیب اس ایک آیت کے بردنی تاقیدیں نہیں اب تاقید کیا چیز ہے یہ کہ مجھے سمجھانے پڑھیں گے لفظ اِنَّا یہ بھی تحقید کے لئے آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزْلْنَا ذِكْرَ نَزْلْنَا عباةِ تفعیل سے یہ بھی تاقید کے لئے آتا ہے اَذْذِكْرَ يَوِ مَا نَقْضَلْنَا ذِكْرَ اِنَّا یہ بھی تاقید کے لئے آتا ہے وَإِنَّا لَهُونَ خَبَرْتُ مُنْ لَاوْنَا اِنَا یہ بھی تاقید کے لئے آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَقْضَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُونَ حَافِزُونَ اور اتنی تاقید ہیں کہ ہم قرآن حکیم کو نازل فرمانے والے میں رب نے فرمایا اور رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم قرآن آگی حفاظت میں فرمایا اور قرآن حکیم کی حفاظت کا طریقہ اور رب کے خطوب سے اس کا احتمال کہتی ہے اس کا انتظام کہتی ہے دنیا جانتی ہے کہ سب سے بڑا پتخانہ اور دنیا کی سب سے بڑی دائبرینی قلداد شریف کیا کرتی ہے تاتاری نے جس میں خاملہ دیا تاتاری بیٹس ہی تھے وہ جانر قسم کے لوگ تھے انہیں علم سے کچھ لیلہ دیلہ نہیں تھا وہ دریائے دجلہ چندر 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 کتابیں تھیں وہ اٹھا کر دریائے دجلہ چندر ڈال دیں وہ تاریخیں بتا دیا کہ ایک مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی کالا رہا تھا کتابوں کی سیاہی تھی بنیاد پر جو ساری کی ساری کتابیں طرف کر دیں اس کا مطلب کیا ہوئی اس سے میں نے ایک مثال دی تاریخ اس کو بتانا محصول نہیں ہے اس نے ایک مثال دی کہ اتنا بڑا کتاب خانہ کا تاریخ میں تباہ اور بات کر دیا دنیا کی کسی لائبرینی کے بارے میں آپ یقین صحیح نہیں کہہ سکتے کہ لائبرینی تک دیامت تقویت کو محفوظ رہے گا دنیا کی کسی کتاب خانہ کے بارے میں آپ یہ کہاں نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب خانہ محفوظ رہے گا نہ لائبرینی کے بارے نہ کسی ادارے کے بارے نہ کسی یورسٹی کے بارے نہ کسی مدرسے کے بارے اور نہ کسی تعلیم گاہ کے بارے کوئی یہ ہے کوئی انسان دعا نہیں کر سکتا ہے ہم نے تاریخ اندر ایسے ایسے ادارے دے کے ہیں آج ان کا وجود نہیں ہے یعنی لائبرینیاں خط پہن سکتی ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ جو قرآن حکیم کی حفاظت میں جو احسان کیا تعالیٰ قدخ خانے کی بنیاد پہ نہیں لائبرئری کی بنیاد پہ نہیں جو ایورسٹی کی بنیاد پہ نہیں اتکارش کی بنیاد پہ نہیں مدرسے کی بنیاد پہ نہیں کسی تربیہ دعاق کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جب قرآن حفاظت کے لئے جس لائبریلی اور جس چیز کا انتخاب کیا وہ حافظ قرآن تسکن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن زیرہ 되어 اینسki قرآن حکیم ایک عمر glob قرآن کے سینے کے اندر موجود ہوا کیا دنگا لائبریہ ختموں ہوتی رہے ادارے ختموں ہوتے رہے جب تک مسلمان موجود رہیں گے مسلمانوں پہ حافظ موجود رہیں گے حافظوں پہ زیلے محفظ رہیں گے اور راہ کا قرآن زندہ ہوتا ہے اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حضر نے دیکھیں کہ حضر نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ آپ نے ذمہ قرآن پہ رکھا اور پھر اس کے لئے انتخاب حافظ قرآن کے سینے کا اور پھر یہ حافظ قرآن کا سینہ یہ اتنا عظیم ترین ہے اتنا عظیم ترین ہے میں نے حدیث میں دیکھا کہ وہ لوگ دیکھیں کہ مٹی کی بڑی طاقت ہوتی ہے مٹی کی اتنے بڑی طاقت ہوتی ہے یہ لوہے کو کھا جاتی ہے سونے کو کھا جاتی ہے چاندی کو کھا جاتی ہے اور یہ انسان کو کھا جاتی ہے یعنی دنیا کی کتے ہی طاقتوار چیز ہو مٹی کچھ ہر سے بڑا کھا جاتی ہے لیکن حافظ قرآن کا سینہ قرآن کے وجہ سے اتنا عوشب تریندہ ہے صبح قیامورتک حافظ قرآن کا لاشاں بھی صلاح بڑھ رہے ہیں مٹی کی اتنے بڑی طاقت نہیں ہے یہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے میں افتر رہا تھا کہ قرآن حافظ قرآن کے سینے کو رنگ آجاز میں منتخب کیا ہے قرآن کی حفاظت کے لئے اب جتنے حافظ قرآن ہیں یہ حافظ قرآن جتنے بھی ہیں کہ افواز اگر یہاں پہ ہوتے تو انہیں آب کے سامنے انہیں کئی لیتا قرآن حقیم یاد کیا سے رہتا ہے اب بہت سے لوگ ہیں آپ نے کہیں یہ سورتیں یاد کی ہوں گی لیکن کچھ حد سے بعد جس وقت آپ اس سورتیں پڑھتے لیں بار بار تو اس سورتیں بھول جاتے ہیں کیا ایسا ہے انہیں غلط کر رہا ہے کئی سورتیں لوگوں نے اس سورتیں آگر بھی یاد کرتے ہیں جب بار بار میں پڑھتے نہیں تو جب پڑھتے نہیں تو پھر اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں توریت رب کا کلام لاریت رب کا کلام تھا انجیل رب کا کلام تھا ضبور رب کا کلام تھا لیکن توریت اتاہ دے ہاں رب کو دوسرے یہ نہیں فرمایا توریت میں توریت اتاہ رہا ہو حفاظت میں کروں گا ضبور اتاہ رہا ہو حفاظت میں کروں گا انجیل اتاہ رہا ہو حفاظت میں کروں گا نہیں فرمایا بڑھ کے فرمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دے دی اور دینے کے بعد حفاظت کی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے امت کے اوپر ہے سبور حضرت دعوت کے اوپر اتاری تو اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری دعوتا نے اسلام اسلام کی امت مرد جب انجیل اتاری تو اس کی حفاظت کی جمعیداری حضرت عیسیٰ بھی اسلام اسلام کی امت مردنے کی تاریخ میں بتاتی ہے قوم موسیٰ حفاظت نہیں کر سکتے قوم عیسیٰ بھی حفاظت نہیں کر سکتے قوم دعوت بھی حفاظت نہیں کر سکتے تقیب بھی ہوا تبقل بھی ہوا حکام بدل دیئے اور پورا وہ جیب دین کا جو آسمانی دین تھا اس کا خوریہ بھی بانتے رکھ دیا یہ تاریخ بتاتی ہے لیکن بارئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن حکیم نازل ہوا تو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر رکھا کیا قرآن کے اندر ترغیوٹ نہیں ہو سکتا تبدل نہیں ہو سکتا میں اس کا زیر بدل سکتا ہے نہ زبر بدل سکتا ہے نہ تشرید بدل سکتا ہے نہ لفظ بدل سکتا ہے نہ حرف بدل سکتا ہے کچھ بھی نہیں بدل سکتا اس لیے کہ اللہ نے اتانا بھی ہے خدا پر اپنے حفاظت کا ذمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اب جس دکتے کے اوپر میں آپ ادرات کتا میں چاہتا ہو وہ یہ ہے کہ حافظ پھر وہی آئی جان چھوڑ کے گیا تھا حافظ قرآن کا زینہ قرآن حکیم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتخاب کیا اب حافظ قرآن یہ پکہ حفظ کب رہتا ہے تو پکہ حفظ اسی طرح رہتا ہے جسا وہ بے کم کام کا تھا جسا مولا اے کائنات کا تھا جسا صحابہ اے کرام کا تھا حفاظ صحابہ اے کرام کا تھا وہ کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو حافظ ہیں ان حاصل کے ایک ذمہ داری رہتی ہے وہ ذمہ داری کیا ہے کہ مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے مسلمے پر کھڑا ہونا ہے پیچھے قوم ہوگی اور یہاں پھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو کر کے ہمیں قرآن حکیم سنانا ہے پیچھے حافظ کی ہے قوم میں ہے اور آج وہ میڈیا کا دور ہے لوگ کو ریکار کر لیتے ہیں حافظ پورے سال پڑھتا ہے اور دن راتے کرتا ہے اور پڑھنے کے بعد خوب اچھے طریقے سے وہ دیان سے پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد مسلمہ امام کے اوپر کھڑا ہوتا ہے پہلی ربزان کو قرآن شکل ہوتا ہے ستائیس کو خرم ہوتا ہے قرآن سنتے بھی ہیں سراتے بھی ہیں قرآن کا حفاظت کا اللہ کا حضور امیزان دے رہتا ہے آپ مجھے بتائیں قرآن حقیوں کے ربو کتنے ہیں قرآن پاک ایک پارہ آپ اٹھائیں اٹھانے کے بعد آپ کو جو ربو نظر آئیں گے جو صفحات نظر آئیں گے اپنے ترتیب ایسے ہے کہ پہلے رمضان سے آپ پڑھئیے تو ستائیس رمضان شریفتہ قرآن حضور ختم ہو جائے گا امام اللہی مآسیرہ جنم وہ ترابی کے اندر ایک قرآن حقیم سنایا کرتے تھے اور سنانے کے بعد راق کو بیٹھ کر کے قرآن حقیم کی تلاوہ کرنا شروع کرتے یا نفیل کے اندر کھڑے ہو کر کے قرآن حقیم کے اندر تلاوہ شروع کرتے تھے پوری راق میں ایک قرآن حقیم ختم کرتے پھر جب فجر ہوتی پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے پھر قرآن حقیم کی تلاوہ شروع کرتے تھے دن کے اندر ایک قرآن حقیرت کو ختم کرتے تھے یعنی ہاتھ رات کو یہ قرآن ہاتھ دن کو یہ قرآن جب ایر کا دینہ آتا تو ایک سٹھ قرآن حقیرت محمد آتا وہ قرآن حقیرت محمد آتا ہے بھرادی رہنی قدر اب یہ قرآن حقیرت ہوتا ہے آئی تب یحود و نسانہ کے لئے طریقہ رہا ہے اسلام دشمن طاقتوں کا پروگرڈہ رہا ہے جب ہم آپ کی قتاب کے اندر تغییر تو قدر کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہونے چاہیے قرآن حقیرت کے اندر جن کا تغییر ہوتے بدل ہو جائے لیکن قرآن حقیرت کے اندر تبدیلی تو نہیں ہو سکتی خدا کی تبدیلات بدلتے نہیں اور خدا قدوس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بے خود نہیں ہے یہ بدل نہیں سکتا ہے انہوں نے کچھ ایسے کھڑ بچے تیار کی وہ ان کا کہلے نہیں جناب اللہ ترابی ایس رکت نہیں ہے ترابی تو آٹھ رکت ہے کھن کیا ہوگا یعنی یہ جلدی جلدی ترابی آٹھ رکت پڑے تاکہ ترابی کے اندر قرآن کو سنا سکیں اور جب ترابی کے اندر قرآن حقیرت نہیں سنا سکیں گے تو پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ مسلمان سوسی کے شکار بھر جائیں گے اور یہ قرآن سننا سنانا بل ہو جائے گا یہ حفود و نصارہ کا جو خواب ہے وہ شبینہ ہے تابیر ہو جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں آسا ہونے تکتا سبح ہے نیا پردن اپنے مصطفیٰ کی باقی ہے اپنے مصطفیٰ کی باقی ہے بیسرک نماز اپنے مصطفیٰ کی باقی ہے میں آپ سے یہ عرض کرتا چلو یندہ تبارک واتانوں نے احتمام اور انتظام فرمایا ہے آپ پرمضانی مبارک کے اندر آپ نے آج قرآن حکیم پورا سواد کیا ہے آپ کو بتا ہے قرآن حکیم جب تلاوت ہوتی ہے حافظ و قرآن جب دعا کرتا ہے چار ہزار فرشتے حافظ کی دعا کے اوپر آمین کرتے ہیں چار ہزار فرشتے ہی حافظ کی دعا کے اوپر آمین کرتے ہیں اور فرشتوں کی آمین جس بندے کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے صحیح فخاری کی حدیث ہے وہ کہت اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک واتانا وہ فیرات ماں تک انتظام انزم بھی ماں تک انتظام حضرات ایرامی کا اب آج کی رات کے تعلق سے چند باتیں میں ہم راستے دلت کروں گا ربط اللہ شاید فرماتا ہے انہا انزمنا فی لیلت اوپر ہم نے قرآن حاکیم کو قدر والی رات پر نازل فرمائے وما آفنا کہتو کیا جاتو لیلت القدر کیا ہے لیلت القدری خیر من الفشار ربط اللہ شاید فرماتا ہے لیلت القدر یہ مقتصرہ ہزار مہینوں کی عبادت سے دیتا ہے جتنے مہینے جو اج سے جتنے مہینے ہیں لیکن ہزار مہینے جنہیں شکر قدر نہ ہو وہ ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف وہ ہزار مہینوں کے نقل ایک طرف وہ ہزار مہینوں کا قیام ایک طرف وہ ہزار مہینوں کی عبادت و ریاضت و تسمی و تحلیب ایک طرف اور آج کی رات کی عبادت و ریاضت و تسمی و تحلیب ایک طرف پھر بھی ربط اللہ فرماتا ہے فضیلت اس کی زیادہ ہے فضیلت اس کی زیادہ ہے وہ تک ہے آج کی رات تنس طرف بنائکہ آج کی رات کو ربط اللہ فرماتا ہے فرشتے اترتے ہیں وہ روح اور روح سے برات جبریلِ آمین ہیں روح الامین نے کہا جاتا ہے جبریلِ آمین بھی آتے ہیں اور جبریلِ آمین بھی آتے ہیں وہ فرشتے بھی آتے ہیں اور کس کیفیت کے ساتھ آتے ہیں آؤ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اور یہ جو حدیث پاک میں آپ رات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس حدیث پاک کو حضرتِ امام بیخی نے روایت دیا ہے اور امام بن حبان نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے حدیث کے راوی حضرتِ عبداللہ ابن عباس عدیت اللہ تعالیٰ نمائے یہ عبداللہ ابن عباس عبداللہ تعالیٰ نمائے پہلے ان کی فضیرت پر ایک دو لفظ پر اس کے بار میں حدیث کی طرح تشریح کر رہا ہوں یہ مہندہ سیر کا طریقہ ہے پہلے راوی کے آنیت بتاتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے کی شان کے ہیں حضرتِ عبداللہ ابن عباس حضرتِ عباس کے بیٹے ہیں حضرتِ عبداللہ اسلام خوش ہوئے خوش ہونے کے بعد ہاں آتھ اللہ کی بارگرہ میں اٹھا لیے اور اللہ کی بارگرہ میں یعظ کی اے میرے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علمتہ فر اگر میرے آنٹ کی ب supervی جائے میں قرآنِ حکیم کی تلاوت کروں گا قرآنِ حکیم کے اندر میرے آنٹ کی بہنشدہ رسی کا بیانک ہوئی ہے یہاں اکرامی سال سے میں کوئی ہمارے سامنے آئے بڑوں کو تو چھوڑیئے ہمارے سامنے آئے آگر میں بیٹھیں ہموں کے ترکی پر صرف ہی پوچھے گے ترکی پر ناہ بھی پوچھے گے بلا کو بتائے دیا مان بھی پوچھے گے اس درکی پوچھے گے نانی تا جوادرامی چھڑیئے کونٹ یہاں آگر 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 لیکن میں آپ سے رہا ہوں تیضیروں میں اگر رہا ہوئی ہے مجھے دانائے عبداللہ کے عباد کرماتے ہیں کہ اونٹ کی رسی دھوم ہو جائے بیان قرآن چندر میں جہر کا بیان کا ہاتھ میں ہے ہمارے جمہو کشمیر کا بیان کا ہاتھ میں ہے ملکہ ہندوستان کا بیان کا ہاتھ میں ہے چھوئے اس کو بھی ایسیا کا بیان تم بتا دوں یہ پیادر کوئی بتائے میرے استانی مہترم محقی کے مسائل جدیدہ حضرت عزیل مفتی محمد عزام الدین صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اہلِ قرآن ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ستائیسویں شب ہے اور جمہور محدثین فقہ اسلام حضرت امام آزم ابو عانیفہ اور بہت سب گرگان دین کی تحقیقات کے مطابق یہی لیلت القبر ہے اور لیلت القبر کی بڑی فضیلت و عظمت ہے ربطالہ ارشاد فرماتا ہے انہا انزلنہو فی لیلت القدر کہ قرآن حکم کو لیلت القدر انہیں ناظرین فرمایا ہے اور اس رات کی عبادت کو ایک ہزار مہینوں کی عبادت اور ریاضت سے بڑھ کر کے بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کی رات پر فرشتے آتے ہیں اور ان کا قام یہ ہے کہ آج کی رات جو بندہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا بیٹھتے عبادت کرتا ہے یا اس کے علاوہ وہ نماز ادا کرتا ہے یا ذکر الہی کے اندر مشغول رہتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ سلامتی کی دعا اس کے لئے کرتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں وہ صاف ہون ہون اور پھر وہ مسافہ بھی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے اگر آدمی یہ جو عثمان دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کے اوپر وہ آمین بھی کہتے ہیں یہ سلسلہ صبح فجر تک جاری رہتا ہے اور اس طریقے سے آج کی رات جو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انہوں کی مفرط و بکشش فرماتا ہے جو عبادت و ریاضت کے اندر رہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو برائیوں کے اندر قبائر کے اندر مصروف رہتے ہیں ان کی معافی نہیں ہوتی ہے تو آج کی رات جو ہے عبادت و ریاضت کی ہیں اور کل انشاءاللہ جمعہ تلویدہ بھی ہے اب یہ رمضان المبارک ہم سے الویدہ ہو رہا ہے تو میری گزارش ہے جو انہوں نے سن رہے ہیں یہ چند نمہات ہمارے پاس رہ گئے ہیں تو ان میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرش بھی کرنا ہے اور خیال بھی رکھنا ہے اور اس کے علاوہ روزن کی پابندی بھی کرنا ہے اور اپنے بزرگوں کو یاد بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرش بھی کرنا ہے مشکل و برسل کے خیال بھی رکھنا ہے اور حسنات اور نیکیوں کی طرف ہمیں راغب بھی ہونا ہے بےہیائیوں جنہوں سے بچنا بھی ہیں مالک اللہ جزل کے بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے سب کے میں ہمارے ملک اور اب ہمارے اس علاقے پہلے ریاست تھی اور اویوٹی اور ہمارے شہر اور اقراف شہر کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمہ اکرمہ احسان فرمائے اور زمینی آسمانی آفات ادلیات سے ہماری اتحادت سامن ایڈمنیسٹریشن کے بس میں جو کچھ ہے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن ایڈمنیسٹریشن کے بس میں آپ بیجی سے ادھر ہی ہے اب لائٹ اگر بیجی سے ادھر ہی سے لوگ بند کر دیں تو ہماری ایڈمنیسٹریشن چیری کیا کرے گی وہ تو ایسا پی ہے باقی یہ ہے کہ جتنا برا حال لائٹ کا اس ماہ رمضان میں رہا اب مقدس رات کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن دل بہت کچھ کرتا ہے کہنے کا اب آج اس مقدس شہبے میں کیا کہوں کسی کو لیکن بہرحال اس کو حکومت کی نائل ہی کہیں گے ہم کہ لائٹ کا انتظام نہیں را پانی کے تعلق سے لوگ پریشان ہیں آپ بتائیے بہت ترقی ہوگی دفعہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد اتنی یہ ترقی ہوئے کہ پانی اور بجلی تک انہوں کو ملتا نہیں باقی کیا ملے گا اور یہ سب کچھ جو ہے اس کی ذمہ دار ال جی انتظامیاں ہے ایڈمنیسٹریشن کے باس میں جو کچھ ہے ایڈمنیسٹریشن اچھا ہمارے ساتھ کاپریٹ کر رہے گا موسیقی 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 موسیقی